اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میری چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ تو ابھی صبح سے ہی سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ناشتے میں بن رہے تھے چناب موری والی پراتھے اور موسم جو ہے نا وہ اس طرح کہا ہے کہ ہم جب یوکے میں تھے تو وہاں بھی بہت سردی تھی اور جیسے ہی ہم پاکستان آئے ہیں تو یہاں کا موسم آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہی سردی جو ہے نا وہ پاکستان بھی آگئی ہے اور زیادہ ہی سردی ویسے آگئی ہے دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور اگر گلتی سے نکل ہی جائے تو وہ بہت لیٹ نکلتی ہے یعنی کہ ناشتہ کرنے کے بعد اور ہمارا کوئی ناشتہ بھی اتنا ارلی نہیں ہوتا تھوڑا لیٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ دیسی ہوتا ہے اور جب دیسی بنانا ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے جیسا کہ میرے جو بھائی ہیں وہ بھی ہوتے ہیں خالہ بھی ہے اور کافی ماشاءاللہ ہم لوگ بن جاتے ہیں تو سب کا جو ناشتہ ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے بننے میں جیسے پراتھے وغیرہ اس طرح کچھ لمبا چڑھا ہوتا ہے تو پھر کھاتے کھاتے ہمیں گیارہ مارہ ایم ہی بچ جاتے ہیں تو ابھی ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی اور بلکل دیسی طریقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑیاں ہیں اور ساتھ حسن بہت مزے کا لفظ یوز کرتا ہے پاتھیوں کے لئے ہم پاتھیوں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہوں گے ان کے لئے تو میں آپ کو سناوں گے کبھی حسن کے موں سے لائیو اگر وہ بول دے تو تو وہ بار بار پوچھتا بھی ہے کہتا بھی ہے تو خیر جی ہمارا ناشتہ جتھنا وہ ہو رہا تھا اور ناشتے کے بعد چائے کا ٹائم تھا اور چائے کے ساتھ حسن مانگ رہا تھا رس گلے یا گلاب جامل اس کو رس گلے بھی پسند ہے اور گلاب جاملی بہت پسند ہے تو جو ہم نے پہلے مٹھائی لی تھی وہ تو ختم ہوگی تھی تو پھر ہم نے پاس جو ہمارے گاؤں میں سٹریٹ تھی وہیں سے لی لیکن یہ اتنی اچھی نہیں تھی بس یہ تھا کہ ایک جو چسکہ ہوتا ہے وہ پورا کر لیا تھا وہ سارا کام کیا تھا لیکن مکھیاں تو ویسے سردیوں میں بہت ہوتی ہیں پاکستان میں اور جب مٹھائی ہو یا میٹھی چیز آپ کھا رہے ہوں پھر تو توبہ بچنا مشکل ہوتا ہے اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور پھر حسبت کا جو حال ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے ویسے ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے مٹی سے مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی رہنے سے مسئلہ نہیں ہے کچھ کھانے سے مسئلہ نہیں ہے جس مکھیوں سے مسئلہ ہوتا ہے ان کو ہمیشہ ہی کہ مکھیاں نہیں ہونے چاہیے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے ونٹر میں اور کیونکہ آپ کے کھلے گھر ہوتے ہیں تو اس طرح پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ آتی ہیں اچھا اس کے بعد میں نے اپنا سوٹ نکالا تھا جو کہ میں نے پہنا تھا اور جو بھی میں نے یہ شاپنگ کی ہے یہ پہلی کی میں نے کی ہے یعنی کہ یہ بھی میں نے سفائر سے ہی لی تھی شرٹ اور یہ بھی جب ان کی فلیٹ فیفٹی پرسنٹ سیل چل رہی تھی نا تب میں نے لی تھی اور یہ بہت ریزنیبل پرائس مجھے تب بھی مل گئی تھی مجھے بہت اچھی اچھی آج کل جو ٹکنیکس ہیں نا یہ آج کل کی نہیں ہے کچھ پرانی ہے کہ میں شاپنگ جو نا وہ کر کے رکھ دیتی ہوں سیل میں سے اور جب مجھے چاہیے ہوتی ہے تب میں لے لیتی ہوں تو یہ میں نے پہلے ہی شاپنگ کر کے اس بار میں شاپنگ کرنے گئی ہی نہیں اتنا کیونکہ میری شاپنگ پہلے سے ہی میں نے کر کے رکھی ہوئی تھی تو یہ بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ گھر میں رہ لیتے ہیں تو خیر یہ میں نے سوٹ پہنا تھا ہم نے جانا تھا مطلب میں نے اپنے سسرال جانا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اچھا یہ شرٹ جو ہے نا یہ میں پہن لیتی ہوں کیونکہ ویسے میں نے بہت زیادہ کوئی شاپنگ نہیں کی تھی تو میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا یہی مجھے کچھ چمکیلی سی لگ رہی تھی واقعی میرے اس سے بھی سیمپل تھے تو میں نے سوچا کہ اچھا یہ شرٹ جو ہے نا یہ میں پہن لیتی ہوں کیونکہ میں نے سسرال جانا ہے تو تھوڑی بہت تو بنتی ہے ورنہ میں اس سے بھی سیمپل ہی پہنتی ہوں یعنی کہ گلہ نہیں ہوتا ان کا کڑھائی والا وہ میں پہنتی ہوں تو وہ ہم خیر جا رہے تھے وہاں پہ ہم نے سٹے کیا تھا تقریباً چار دن سٹے کیا تھا اپنے سسرال میں تو وہاں پہ میں کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکی کیونکہ اپنی اپنے گھر کی ہوتی ہے جیسے پرائیویسی ہوتی ہے تو پھر مجھے اپنے میں بنا سکتی ہوں جیسے جب میں اپنے گاؤں جاتی ہوں اپنی خالہ کے پاس تو پھر میں وہاں جیسی بھی ویڈیو میں بنا سکتی ہوں لیکن کہیں اور نہیں میں بنانا چاہتی دوسری نہیں کروں گی اور ابھی میں وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور امائمہ میرے ساتھ تھی اور یہاں پہ دوپ نکلی ہوئی تھی اور ابھی بس ہم دوپ ہی وہی سیک رہے تھے اور امائمہ کو دوپ میں نظر نہیں آرہا تھا وہ ٹیبلٹ اپنا دیکھ رہی تھی اور اچھی جگہ ٹونڈ رہی تھی کہ اس کو باہر بھی بیٹھنا پڑ جائے میرے پاس اور جو دوپ ہے نا وہ اس کے ٹیبلٹ پہ بھی نہ پڑھے اور وہ آسانی سے دیکھ بھی سکے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مائمہ کس طرح سے کیسا جگار لگا کے وہ بھی دیسی ہے ظاہری سی بات ہے اور اس نے بھی جگار تو لگانے ہی لگا رہے ہیں تو وہ بھی ابھی اپنا جگار لگائے گی اور میں آپ کو ابھی آگے جا کے دکھاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ دیکھ رہی تھی یہ آپ دیکھیں اس نے چیئر میں ہی اپنی جو لگ سی دونوں طرف کر کے اپنا سر اوپر رکھا ہوا تھا ٹیبلٹ نیچے رکھا ہوا تھا اور بہت فنی لگ رہا تھا جیسے وہ کر رہی تھی تو خیر جیسے سرال میں تین چار دن گزارنے کے بعد میرا بھائی مجھے پک کرنے آیا تھا ہم سب کو ہی پک کرنے آیا تھا یہ میرا بھائی ہے آگے جو ڈرائیو کر رہا ہے اور پھر ہم نے جانا تھا میری دوسری خالہ کے گاؤں جانا تھا ان سے ملنے جانا تھا مل لیا تھا لیکن ویسے ہی ابھی جاتے جاتے ہیں ہم نے سوچا کہ رستے میں ہیں تو ان سے بھی ملتے جاتے ہیں اور بس ابھی انہی کی طرف جا رہے تھے تو چار دن میں یعنی کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں بنائی وہ میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ چار دن وہاں پہ گزر چکے تھے اور ابھی ہم دوسری خالہ جانا میری اس کے پاس جا رہے تھے جو کہ استیانہ کے پاس رہتی ہیں تو وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم دوبارہ سے اپنے گاؤں جانا وہ واپس جائیں گے اور ابھی میں آپ کو بچوں کو دکھاتی ہوں بچے بہت خوش تھے کیونکہ ان کے گھر میں چھوٹ چھوٹی بکریاں تھیں یہ والی بکریوں کے بچے تھے اور ہمائمہ بہت خوش تھی ان کے ساتھ پلے کرتے ہوئے اس کو ڈرنی لگتا اور یہاں بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں ان چیزوں سے میں کیسے چیز سے نہیں ڈرتے ہمائمہ بلکل نہیں ڈرتی ہر چیز کو جا کے ہاتھ لگاتی ہے اور بہت حیران کی والی بات مجھے لگتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا لیتی ہے لیکن یہ کوئی دوسرا ملک نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اس طرح کی کارتی ہے جیسا کہ یہاں پر ڈاگ کارٹ لیتے ہیں کیٹس بھی آگے سے پکڑ لیتی ہیں لیکن ہمائمہ جا کے اس کو ضرور ہاتھ لگا کے آتی ہے تو خیر خالہ چاہنا انہوں نے بنایا تھا ہمارے لئے کھانے شانے کا انتظام کر لیا تھا اور ابھی میں بھی ان کے پاس چلے گئے بیٹھی ہوئی تھی کہ چلیں میں بھی تھوڑی سی ہیلپ کروا دیتی ہوں لیکن میری کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی تو جس چٹنی برانے والی رہ گئی تھی تو وہ بنا رہی تھی اور پھر ہم کھانے شانہ یہاں سے کھائیں گے اور واپس چلے جائیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا تھا اور ہمارا جو رستہ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے گون جانے والا مین روڈ اچھا ہے لیکن مین روڈ سے جیسے اترتے ہیں تو وہ سفر جائنا وہ بہت خراب ہو جاتا ہے ضرورت میں تھی مین بείت drew ایدئنا چاہ طرخ ایدنا چاہ چلا سپس را بتاخت چلا سپس را با ہے بہسہ ڈال اے موسیقی موسیقی خیال جی اس سے اگلے دن ہم پھر سے آئے تھے جڑا مالے کیونکہ ابھی سے میں نے شاپنگ جوانا وہ تھوڑی دیکھنی تھی تو یہاں پہ مجھے میری سسٹر لے کے آئی یہ خسے والی شاپے اور مجھے یہاں پہ اتنے اچھے خسے لگے کہ میں نے پہلے ہی کافی لے کے رکھ لئے تھے اور پھر سے مجھے یہ پسند آگا اور میں نہ ہی رہ سکی اور میں نے پھر سے ایک لے لیا اور یہ تو میں نے ایسی کیا کہ جو میں نے شیوز پہنے ہوئے تھے وہ اس سے میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بیک دے دیں اس میں میں شیوز اپنے ڈالے ہتی اور میں نے خسا پہن کے یہاں سے واپس گر جانا ہے یا باقی شاپنگ جو ہے وہ خسا پہن کے کروں گی بہت ہی نہیں نہیں یہاں پہنے چاہیے میں مہنگ یہ شیئر ہے بلو کروں نہیں بلو نہیں کروں کر دو یہ بھی کر دے ہاں شیئر نہیں یہ سوپر شیئر ہے یہاں شیئر ہے اچھا این اچھا یہ اچھا این اچھا یہ کلر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نے بس مطلب وہ ہلکے تھے آجوں نے یہ تین لگے مہنگ ہارو پسندہ پر این نے کی بہت نہیں پر انہوں نے کٹھی کر دو گیا ہوں تو سی پانچ پاندھوں ہیں ساری کیا یہ تک یا گا ہوا کھلا 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 میں نے خلالہ کیا ہے خلالہ چھونکا ہے ایسے ایسے وہ وقت پر لائے چھونکا ہے میں نے انہیں دیئے چھونکا ہونکا ہے میں 2 ملنگ سکتا ہے درے کے دوری دوارا نیکنا بفتر بن ripا چھونکا ہونکے چھونکا ہونکے ایک اور کڑے ہوں پریز یہ ٹوٹ کے دوے چور پہترانے جانگے کٹ کرتران تھلکن میں تو نے دوسری بلاک ہینڈل والی ہے وہ کنے دیئے ہاں جی اوہی دخوادے میں نے پریز ایک انہیں دیئے چھوٹے سائز ایک انہیں دیئے چھوٹے سائز ایک انہیں دیئے چھوٹے سائز ابھی جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ اپنے سلائی والی چینل کے لیے کی ہے کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھے وہ میں لے رہی تھی اور شاپنگ کرنے کے بعد پھر ہم کھانے پینے کے لیے تھوڑے سے گئے تھے پیٹ پوجہ بھی ضروری ہوتی ہے تو ابھی ہم پیزا کھانے گئے تھے لیکن پاکستان کا پیزا ہمیں پسند نہیں آتا کیونکہ اس کی بیس بہت تھک ہوتی ہے اور اتنی بیس تھک ہونے کے بعد ہم ایک ہی سلائیز کھا پاتے ہیں اور پھر فل ہو جاتے ہیں پھر دوسرا نہیں کھایا جاتا اس لیے ہمیں پسند نہیں آتا خیال جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پھر بلکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ